یہ میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی پہ تقریباً پچاس دنوں کے اندر میرے پچاس ہزار فالورز کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس کے علاوہ میری کچھ ویڈیوز پہ تین تین ملین ویوز بھی آئے ہیں تو اگر آپ کی ٹک ٹاک ویڈیوز پہ ویوز نہیں آتے سو دو سو ویوز آنے کے بعد ویڈیوز ٹاپ ہو جاتی ہیں اور آپ کی ویڈیوز فار یو پہ بھی نہیں جاتی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے میں اپنی ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سٹیپ با سٹیپ گائیڈ ہے آپ نے تمام سٹیپس کو ایز ایز فالو کرنا ہے اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے ایکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشنز کو آن کرنا ہے کیونکہ اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی ملنے والی ہیں اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو کیسے ایڈٹ کرتا ہوں یا مکمل ویڈیو ایڈٹنگ آپ کو کورس چاہیے تو آپ نے مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے سٹیپ ون ٹیکس والے آپشن میں جا کے کوئی بھی اٹریکٹیف سی دو لائن اپنی ویڈیو پہ ایڈ کر دیں تاکہ جب بھی آپ کی ویڈیو کسی کے سامنے شو ہو تو وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھنے پہ مجبور ہو جائے تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو سے ریلیٹیڈ ٹیکس اپنی ویڈیو پہ ایڈ کر لیتا ہوں اور اس ٹیکس کی دیوریشن آپ نے شروع کے پانچ سے ساتھ سیکنڈ رکھنی ہے سٹیپ 3 اب آپ نے اپنی ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پیارا سا ٹائٹل اپنی ویڈیو کو دینا ہے میری ویڈیو 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 سے ریلیٹیڈ ہے تو میں اس کو ویڈیو سے ریلیٹیڈ ٹائٹل دے دیتا ہوں سٹیپ 4 یہ سٹیپ بہت ایمپورٹنٹ ہے اب آپ نے اپنی ویڈیو کو ہیشٹیکس دینے ہیں ویڈیو کو وائرل کرنے میں اور ویڈیوز پہ ویوز آنے میں ہیشٹیکز کا بہت ہی امپورٹن رول ہوتا ہے تو آپ نے بڑی اتیاد سے یہاں پہ ہیشٹیکز دینے ہیں میں اپنی ویڈیوز میں سب سے پہلے اپنی ایڈی کا نیم نکھتا ہوں ہیشٹیک میں اس کے بعد میری ویڈیو جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ دو سے تین ہیشٹیکز میں ایڈ کرتا ہوں اور کچھ ہیشٹیکز ایسے ہیں جو میں اپنی تمام ویڈیوز کے اندر استعمال کرتا ہوں جو ابھی آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے تو یہ والے ہیشٹیکز آپ نے لازمی اپنی ویڈیوز میں استعمال کرنے ہیں سٹیپ 5 آپ نے ایڈیٹ کور والے آپشن میں جا کے اپنی ویڈیو کا کوئی بھی اٹریکٹیف سا کور سیلیکٹ کر لینا ہے سٹیپ 6 اگر آپ اپنی ویڈیو میں لوکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے کچھ ویڈیو میں لوکیشن ایڈ کی ہے کچھ میں میں نے نہیں کی سٹیپ 7 یہ سٹیپ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے یہاں سے مور آپشنز میں جانا ہے سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو کو پلیلیسٹ میں ایڈ کرتا ہوں میری ویڈیو 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 سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کو ویڈیو پلیلیسٹ میں ایڈ کر لیتا ہوں پلیلیسٹ والا آپشن آپ کو دس ہزار فالورز کمپلیٹ ہونے کے بعد ملتا ہے تو یہ آپشن لازمی نہیں ہے آپ سب کے پاس ہو اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ دو تین ایمپورٹنٹ سیٹنگز ہیں جو آپ نے لازمی کرنی ہے جن میں سے ایک سیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے ایلاو ہائی کوالٹی والے آپشن کو آن رکھنا ہے جتنی آپ کی ویڈیو کی کوالٹی اچھی ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے اس کے علاوہ آپ نے آڈینس کنٹرول اور اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ والے آپشنز کو لازمی آف کر لینا ہے یہ دونوں آپشن آپ کے آن نہیں ہونے چاہیے یہ کمپلیٹ سیٹنگ ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں کرتا ہوں یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد لاسٹ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پوسٹ کر دینا ہے اب یہ ویڈیو میری آئی ڈی پہ پوسٹ ہو چکی ہے آپ کو میری آئی ڈی پہ یہ ویڈیو مل بھی جائے گی آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہی ساری سیٹنگ اس ویڈیو میں موجود ہے تو میری آئی ڈی پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ تمام ویڈیوز میں نے اسی سیٹنگ کے ساتھ اپلوڈ کی ہیں تو اگر آپ اس سیٹنگ کو ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں